بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موسس ناظرین ناظرین اکرام جب سلطان محمد فاتح قسطنطنیہ پر حملے کی تیاریاں کر رہا تھا تو قسطنطنیہ کا شہنشاہ قسطنطین بھی مدافت کی تیاریوں میں اس قدر مصروف تھا کہ اس نے شہر کی دیواروں کی مرمت کرائی اور جو کچھ رسد ممکن تھی بہم پہنچائی اس کے بعد اس نے مغربی یورپ کے فرمارواؤں سے مدد کی درخواست کی اور پوپ کی پوری مدد اور حمدرتی حاصل کرنے کے لیے قلیسہ رومہ کے تمام مطالبات کو منظور کر کے یونانی قلیسہ کو اس سے ملحق کر دیا سینڈ سوفیا میں پوپ کے نمائندے کارڈینل ایسیڈور کی زیر صدارت ایک مجلس منقض ہوئی جس میں شہنشاہ اس کے درباری اور قسطنطنیہ کے تمام ملکی اور مصبی عددار شریک ہوئے اور قلیسہ قسطنطنیہ کو قلیسہ رومہ سے متحد کرنے کی تجویز کثرت رائے سے منظور کر لی گئی نظرین اکرام اس فیصلے نے یونانی پادریوں کو بہت مایوز کیا اور شہر کے عبادی کے بڑے حصے نے اس سے اپنی بیزاری کا اعلانیہ اظہار کیا دونوں قلیسہوں کے درمیان جو قدیم اناد چلاتا تھا وہ اس نازک موقع پر بھی قائم رہا اور شہنشاہ کے اس فیل نے خود اس کی رائے کے ایک کثیر تداد کو اسے برگشتہ کر دیا گراؤنڈ ڈیویک نوٹیرس جو تمام مفاجہ قسطنطنیہ کا سپسلار اور قسطنطین کے بعد سلطنت کی سب سے بڑی شخصیت تھا اس قدر برم تھا کہ اس نے صاف لفظوں میں کہا کہ کارڈینل کی ٹوپی کے مقابلے میں قسطنطنیہ میں ترکوں کے امامے دیکھنا مجھے زیادہ گوارہ ہے نظرین اکرام نتیجہ یہ ہوا کہ خود یونانیوں میں دو جماعتیں ہو گئیں ایک جو کلیسہ رومہ کی طرف دار اور اس نازک وقت میں اس کے مدد کی درخواستگار تھی دوسری وہ اس حالت میں بھی کلیسہ رومہ سے اتحاد کرنے پر کسی طرح راتی نہ تھی دوسری جماعت پہلی سے بڑی تھی چنانچہ اس جماعت کے گرجاؤں نے شہنشاہ کو مالی مدد دینے سے انکار کر دیا اور اس میں سے جو لوگ جنگ میں شریک ہو سکتے تھے ان کی ایک بہت کلیل تداد میں شہر کی محافظت کے لیے مات کی ظاہر کی قسطنطنیہ کی بادی باوجود بہت کچھ کم ہونے کے ایک لاکھ کے قریب تھی لیکن ترکوں کے مقابلے میں قسطنطین کی حمایت کے لیے صرف چھ ہزار یونانیوں نے اپنی خدمات پیش کی نظرین اکرام قسطنطین نے مغربی یورپ سے مدد کی جو درخواست کی تھی وہ بھی نہ کافی حد تک پوری ہوئی پوپ نے اسموداکار سپائیوں کی اقتداد اور کچھ مالی مدد کارڈینل اسیڈور کے ساتھ روانہ کی اٹلی اور سپین کے بعض شہروں نے جو قسطنطنیہ سے تجارتی کاروبار رکھتے تھے چند فوجی دست سے پھیچے وینس اور اسپین کے صوبہ کٹالونیا اور اراغن نے کچھ مدد کی لیکن ان سب سے زیادہ قیمتی مدد اہل جنیوہ کی طرف سے آئے مشہور جنیوی کمانڈر جان ڈسٹیانی دو جنگی جہاسوں اور سات سو منتخب بہادروں کے ساتھ محاثرہ شروع ہونے سے تھوڑی ہی مدد پہلے پہنچ گیا یہ شخص اپنی شجات اور علا فوجی قابلیت کے لحاظ سے تنہا ایک سو فوجی کے برابر تھا دورانے محاثرہ میں اور خاص کر آخری حملے کے روز اس نے ایسی جانباسی کا ثبوت دیا کہ خود سلطان محمد فاتح کی زبان سے بے اختیار اس کی تحسین نکلائی اور اس نے کہا کہ کاش یہ شخص میرے فوجی سرداروں میں ہوتا پرحال مغربی یورپ سے مختلف حکومتوں نے جو فوج پھیجی تھی اس کی مجموعی تعداد تین ہزار سے زیادہ نہ تھی اور ان کو شامل کرنے کے بعد قسطنطین کی تمام فوج صرف نو ہزار تک پہنچی تھی تاجب یہ ہے کہ قسطنطین کی درخواست کا کوئی اثر فرانس جرمنی ہنگری اور پولینٹ پر نہ ہوا تھا اور سلطنتے جو بار بار ایک عظیم الشان مسیحی اتحاد قائم کر کے ترکوں کو یورپ سے نکالنے کے لیے مسوی جوش و خروش کے ساتھ آگے بڑھتی تھی قسطنطنیہ کی اس آخری لمحہ حیات میں جبکہ ان کی ترکوں کے ہاتھوں سلطنتے باسنتینی کا خاتمہ ہو رہا تھا کامل بے حصی اور بے پروائی کے ساتھ اپنے اپنے مقام پر اس منصر کو دیکھتی رہی ناظرین اکرام باز مورخین کا خیال ہے کہ قسطنطین کے معاملے سے یورپ کو زیادہ دلچسپی نہ تھی مگر ہمارے نستیق ایسائی سلطنتوں کی اس طرح سے عمل کا باز کچھ اور ہی تھا اس سستہ پینسٹر سال کے اندر ترکوں کو یورپ سے خارج کر دینے کی غرض سے انہوں نے چار مرتبہ مذہبی اتحاد کے ذریعے اپنی تمام قوتوں کو یک جا کیا لیکن ہر بار انہیں شکست اٹھانی پڑی اور مسیحی اتحاد کا شرعہ سا بند بند کر منتشر ہوتا گیا ناظرین اکرام قسوہ 1399 اسویں ناکو پولس 1396 اسویں وارنہ کی جنگ 1444 اسویں اور قسوہ کی جنگ 1448 اسویں کی تباکن شکستیں اتنی تحصہ تھی کہ یورپ اس قسم کے کسی مسیح تجربے کے لیے تیار نہ تھا اور باوجود اس کے کہ قسطنطین نے اپنا اور اپنی سلطنت کا مصب تبدیل کر کے قلیصہ رومہ کی اطاعت قبول کر لی تھی اور وہ کٹ ڈالا جو صدیوں کی کوشش کے باوجود بھی مگر بھی یورپ کی تمام قوتیں انجام نہ دے سکی تھی یورپ کے جمود میں کوئی محسوس حرکت پیدا نہ ہوئی اور قسطنطنیہ کی دیواروں کو آخرکار محمد فاتح کے سامنے سرنگو ہونا پڑا ناظرین اکرام 26 ربی اول 857 ہجری با مطابق 6 اپرل 1453 اسویں کو محاصرہ شروع ہوا اور دورانے محاصرہ میں یونانیوں نے غیر متوقع شجاعت اور استقلال کا ثبوت دیا جس چینی کی فوجی محارت میں خاص طور پر نمائی تھی اور وہ اپنی قابلیت کے جوہر دکھا کر بار بار سلطان سے خراج تحسین وصول کر رہا تھا برنی فوج کے حملے کا بھی کوئی معمولی اثر بھی ظاہر نہ ہونے پایا تھا کہ وست اپریل میں ایک مقتصر سیبیری جنگ پیش آگئی ناظرین اکرام ایک یونانی اور چار جنیوی جہاز اہل قسطنطنیہ کے لیے سمانے رسد لا رہے تھے کہ بیر ایمار مورا کو عبور کرنے کے بعد جب وہ آبنائے باسفورس میں بمشکل داہل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک سو چالیس اسمانی کشتیاں ان کی راہ میں حائل ہیں جس وقت یہ جہاز بندرگاہ کے قریب پہنچے ترکی بیڑے نے حملہ کر دیا لیکن جنیوی جہاز اسمانی کشتیوں کے مقابلے میں بہت انچی اور طاقتور تھے انہوں نے اسمانی کشتیوں پر پتھر اور آگ برسانا شروع کر دیا جس سے ان میں انتشار پیدا ہو گیا اور یہ انتشار ان کی کسرت تعداد کی وجہ سے اور بھی زیادہ ہو گیا ناظرین اکرام سلطان ساحل پر کھڑا ہوا یہ منصر دیکھ رہا تھا اس سے زیبت نہ ہو سکا اور اس نے بے اختیار اپنا کھوڑا پانی میں ڈال دیا لیکن ترکی بیڑا اس وقت تک اس قدر منتشر ہو چکا تھا کہ ایسائی جہازوں کو نکل جانے کا راستہ مل گیا اور وہ الے کسٹنطنیہ کے نعرے ہائے مسرت کے ساتھ بہافاثت بندرگاہ میں پہنچ گئے ناظرین اکرام جنیوی جہازوں کی شاندار فتح کا اخلاقی اثر میں سرین پر بہت اچھا پڑا ان میں جرت و استقلال کی ایک نئی روح پیدا ہو گئی تہم صرف اس روح کا پیدا ہو جانا ہی مدافت کے لیے کافی نہ تھا جنیوی رسد کے بعد پھر کوئی رسد انہیں باہر سے نہیں مل سکی دوسری طرف محمد نے بھی اپنی پہلی بیری شکست کے بعد محاثرے کی سختی کے لیے ایک زیادہ موثر تدبیر سوچی ناظرین اکرام اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ آبنائے باسفورس کے اس حصے میں جہاں پانی زیادہ گہرا ہے ترکی بیڑا عیسائیوں کے طاقتور چہازوں کے مقابلے میں مشکل سے کامیاب ہو سکتا ہے لہذا اس نے اپنی کشتیوں کی ایک بڑی تداد بندرگاہ کے بلائی حصے میں منتقل کر دینا چاہی جہاں پانی تنگ اور چھچلا تھا ناظرین اکرام جس میں یونانی اور جنیوی جہاز اپنے قدوکامت کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو سکتے تھے سمندر کے راستے سے بندرگاہ کے اس حصے تک پہنچنا ممکن نہیں تھا اس لئے محمد نے ایک ایسی صورت اختیار کی جو اس کی ذہانت اور احنی عظم و استقلال کی ایک غیر فانی مسال ہے ناظرین اکرام باسفورس اور بندرگاہ درمیانی پہاڑی زمین پر لکڑی کے تختوں کی ایک سڑک بنوائی اور ان تختوں کو چربی سے خوب چکنا کروا دیا اور ایک رات کے اندر اسی کشتیاں بیلوں سے کھچوا کر بندرگاہ کے اس حصے میں پہنچا دی قسطنطنیہ کا یہ حصہ اب تک بلکل محفوظ تھا ترکی کی کشتیوں کے پہنچ جانے سے اب اس پر بھی حملہ ہو گیا ناظرین اکرام قسطنطین کو مجبوراً سپاہیوں کا ایک دستہ شہر کے دوسری حصے سے اٹھا کر اس حصے میں متین کرنا پڑا اس درمیان میں شہر کی دوسری سمٹوں میں برابر حملے ہو رہے تھے لیکن ان زبردست دیواروں پر جو ایک ہزار سال سے دشمنوں کا مقابلہ کر رہی تھی ہنوز ان حملوں کا کوئی اثر ظاہر نہ تھا بلاخر سات ہفتوں کی متواتر گولہ باری کے بعد دیواروں میں تین مقامات پر شگاف نمدار ہوئے اور محمد کو آخری حملے کی کامیابی کا یقین ہو گیا ناظرین اکرام پندرہ جماعت الاول 857 ہجری با مطابق 24 مئی 1453 کو اس نے قسطنطین کے پاس پیغام پھیجا کہ اگر وہ شہر کو سپورد کر دے تو رایا کی جان و مال کا مکمل حفاظت کی جائے گی اور موریا کی حکومت اسے دے دی جائے گی لیکن قسطنطین نے اسے منظور نہ کیا اس کے بعد محمد نے فوج میں اعلان کر دیا کہ دس جماعت الاول 29 مئی کو آخری حملہ ہوگا چیہاں ناظرین اکرام یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موصو تھا ملتے ہیں اسی موصو کی اگلی کس کے ساتھ تب تک دیجئے جاست خدا حافظ